مہترم سامائن کرام السلام علیکم پاکستان اللہ رب العزت کا احسان پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو چودہ اگرس 1947 کو مارز وجود میں آیا وہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لالہ تلقد کی تھی جس دن مسلمانوں کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بڑی جد و جہر اور بڑی مشکلوں سے یہ الگ وطن حاصل کیا حصول پاکستان کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا کتنے ماتے جلے پھر یہ جھومر سجا صدرالی وقار ہندووں نے ترہاں ترہاں کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی انگریزوں نے بھی بہت سی رکافتیں پیدا کی مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تار بن کر ہی رہا میرے عزیز ہم وطنوں یہ اللہ رب العزت کا حسان ہی ہے کہ اس نے پاکستان کو ہرنے مت سے نوازا ہے اس کی وعدیاں اپنے اندر پھر دوست کی رہنائیاں لیے ہوئے ہیں ہرے بھرے وسیع و عریض کے سونا اگلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہی ہے کہ دریاؤں ندین آلوں کی افراد ہے جن سے چپا چپا زمین سے رہا بابات کی جا رہی ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہی تو ہے لہٰذا اس صدام مملکت کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کو متحد ہو کر کوشش کرنی ہے تاکہ موجودہ وسائل کو موسیر انداز میں بھروے کارڈاتے ہوئے اپنے ملکوں ترقی کی راہ پر گامزن کرسکیں ہر مومن کا رکھ والا ہمارا وطن امت کا ہے سہارا پیارا وطن نہ تھا امت کا ہم درد کوئی دے کے قوت رب نے اُبھارا وطن دریا دیئے بحر و بر دیئے دیئے حسین گلشن خدا نے نعمتوں سے ہے سوارا وطن ان کے آنگن میں بھی صدا بہا رہے جان دے کے جنہوں نے نکھارا وطن ہو گا اسلام کا غلبہ جہاں میں آمیر وسیلہ بن کے آئے گا تمہارا وطن شکریہ